ڈاکٹر محمد عزقل چلبل منگل کی صبح اسرہ پبلک سکول ملت نگر پہنچ کر جو طلبہ و طالبات آٹھ جنوری کو مغل گارڈا نہیں پہنچ سکے ان طلبہ و طالبات میں سرٹیفیکٹ اور رینامہ تقسیم کیے ڈاکٹر محمد عزقل چلبل نے تمام موجود طلبہ و طالبات سے مصدقل میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابل جات میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے اسکول کے چیرمن محمد رفیق احمد نے ڈاکٹر محمد عزقل چلبل کو مبارک بات دیتے ہوئے ان کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ انعامات حاصل کرنے والے سٹوڈنٹس کے علاوہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے مقابلوں میں حصہ لیا تھا ان کو بھی سرٹیفیکٹ اور انعامات سے نوازا گیا مولانا عبدالحمید باقوی اسکول کے سیکریٹری سید عبدالرحیم اور ٹیچرز و سٹاف اس مقابل پر موجود تھے This video present by Manoor Multi Specialty Hospital Highly Qualified and Well Experienced Doctors Team for Emergency and Trauma Care 24x7 at Baale Hill Circle Ring Road, Gulbalga بچوں کے حاصلہ حصائی کے لئے کہ انہوں نے یہ کیا کہ سب بچوں کو جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے سب کو سارٹیفیکٹ اور چھوٹا مٹا آپ کی طرف سے گفت دینے کا جو ہے یہ خابل مبارک بات ہیں تاکہ انہیں بچوں کے اندر یہ حاصلہ پیدا ہو اس کے اندر ان کی ہمت حصائی ہو اور جو ہے تاکہ اندہ اس طرح کے دینی معاملات کے دینی لئے کمپوٹیشن میں حصہ لینے کے اندر ان کا جیزو پیدا ہو جس کے تحرے جو ہے ازغر صاحب نے یہ خدم اٹھایا ہے یہ خدم بہت ہی خابل تحسین ہے بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ مرکزی سیدر کمیٹی دنہ گنگرگا اور آر انڈیا ملی کونٹی دنہ گنگرگا کے دیر احتمام مناقض ہونے والے مقابلہ جات برائے حسنِ غراب ناتِ شریف مخنون حادیث تحریری تقریبی اور غرقویز مقابلہ جات کے تقسینِ انعامات کے موقع پر آپ حضرات کی درمیان شرکت کا موقع نصیب فرمایا سب سے پہلے تو میں تمام طلبہ کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ان مقابلہ جات میں شرکت کی اور انعام حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں آر انڈیا ملی کونٹی زیرا گنگرگا کے نگرانکار بڑائے شیاسی امور اور ملکزی شیرت کمیٹی کے کاربزار صدر اور سابق صدر سابق شیئرمن پڑا زیرا گنگرگا آر جناب محمد عزقن صاحب شربل کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک قابل تاریخ کارنامہ انجام دیا ہے میں آپ کے درمیان بیچ میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ بہت دیر سے آپ کھڑے ہیں اور سیڈیفیکیٹس بھی آپ کو دینا ہے میں بس اتنا ہی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو نات کے خیرات کے حدیث کے تحریری تحریری جو بھی ہمارے کامپیٹشنز ہوتے ہیں مرکزی شیرت کمیٹی کے آر انڈیا ملی کونسل کے جانب سے ان فیوچر اس اسکول سے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ پارٹسپیٹ کریں گے کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے ہمارا جو مومنٹ ہے ہماری جو تحریق ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین سے جڑ جائیں یوں تو الحمدللہ آپ کے اسکول میں میں نے دیکھا کہ بازابتہ ایتالکرسی اور پھر خیرات اس کے بعد حدیث شریف بھی یہاں پڑھ کر سنائی گئی جو آگے چل کر آپ کی زندگی میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں میں اب یہی کہوں گا کہ ہمارا جو مومنٹ تھا ہماری جو تحریق ہے وہ یہی ہے کہ دین سے جڑتے جائیں آپ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے بچپن میں آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ رہیں گے پھر آپ کا جو معاشرہ ہے وہ صبح آپ کے ساتھ جڑتا جائے گا جب آپ بڑے ہو جائیں گے جب آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ جو آپ کو حدیث پڑے تھے اس کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا وہ جو آپ جب خیرات پڑے تھے آپ جب نمازوں میں آپ جب پڑیں گے تو وہ بھی آپ کو کام آئے گا یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ طلبہ و طالبات کو یہ جو ہمارے جو مخابلجات ہیں نامی مخابلجات ہیں سیرت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پور زندگی ان کی تاریخ کیا ہے آپ اچھی تاریخے سے جان لیں تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں